محمد مبارک صلی اللہ علیہ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید النبی جو اولاو المؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاته صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم قال عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعدی استاری حتی ازا کن بالبیداء او بزاعت الجیش انقطع اقدن لی صدق اللہ العظیم صدق رسوله النبی الكریم ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے اور دیدار کا عالم کیا ہوگا بہت پیارے شعر ہیں بہت پیارے شعر ہیں یومِ رضا اس طریقے سے نہیں آئیں گے اب آئیں گے کسی اور طریقے سے جب سے بخاری تو میں لے کے آیا تھا اکثر بیان بخاری سے ہی ہم کرتے ہیں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا وہ جو دیدار کا عالم ہے میں وہ تھوڑا سا سمجھا دوں آپ آقا علیہ السلام کی زمانہ مبارک میں اس کے بعد انشاءاللہ پھر آلہ حضرت بھی سمجھ میں آگے ہیں تو ایک دفعہ یہ بھائی کے ساتھ درہ دوبارہ شعر مل کے پڑھ دیجئے گا یہی والا ہے ہر کوئی فدا ہے یہی والا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا سبحانت کا سبحانت کا سبحانت کا تو دیدار کا عالم سمجھنے کے لیے تھوڑی کیفیت اپنے اوپر دیدار والی رکھیے گا بس موضوع چینج ہوتے رہتے ہیں چینج کوئی مسئلہ نہیں آج بھی ہو جائے ایک محاورہ ہے موضوع کا کہ روز روز کا آنا جانا قدر گرا دیتا ہے سنائے اپنے محاورہ بے شک روز روز کا آنا یہ اتاریں اتنی زیادہ ہیں مجھے ڈسٹرپ کر رہی ہیں روز روز کا آنا قدر گرا دیتا ہے ابھی اچھے لگ رہے ہیں کوئی دور دور سے دیکھیں اچھا آپ اس کے ساتھ ہی اٹھنے بیٹھنے لگ جائیں گے تو قدر آس پاس تکم ہو جائیں ایسا ہی ہے پیر صاحب کو آپ کے کوئی پیر صاحب ہو آپ انہیں مہینے بعد جا کے دیکھیں گے تو بڑے پیار سے دیکھیں گے اور اگر انہی پیر صاحب کے ساتھ ایک مہینہ رہنا لگ جائے آپ دن بھی ان کے ساتھ دوپیر بھی ان کے ساتھ رات بھی ان کے ساتھ شروع میں آپ پیر صاحب کے اگر ایک مہینے میں ایک دفعہ جاتے تھے پیر صاحب کے روپیٹھ بھی نہیں کرتے ہوں گے لیکن جب سارا دن آپ پیر صاحب کے ساتھ گزاریں گے اب ویلیو تھوڑی سی کم ہو جائے گی اب آپ کیا کریں گے یا صبح شامی پیر صاحب کے پاس چل خیر ہے تھوڑی سی پیٹھ ہو جائے گی کوئی مسئلہ ہے ایسے یہ بھائی ایک مہینے میں ایک دفعہ اگر پیر صاحب کے آپ جائیں گے اور ان کا دیدار کریں گے کوشش کریں گے میری آنکھیں نہ جب کہ میں بس پیر صاحب کو دیکھتا رہا ہوں کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے لیکن پیر صاحب کے پاس رہنا شروع کر دیں اگر آپ ایک مہینہ صبح شامونی کے پاس رہیں تو پھر پانچ دس منٹ دیکھیں گے پھر پانچ دس منٹ اپنے کام کچھ پر چلے گے آپ کہیں گے کوئی بات نہیں اب تو گھر کی چیز ہے نا اب اب میں دیکھ لوں گا تو روز و روز کا آنا اردو معاورہ ہے روز و روز کا آنا قدر گرا دے شائے سامنے پیر صاحب ہوں شائے سامنے کوئی علم دین ہوگا کوئی علم دین ابھی ہمیں ملے گا تو آپ بھی چوبیں گے علم دین کے اس کا دیدار بھی کریں گے بھئی حدیث ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو علم کا دیدار کرے گا اس نے گویا ہمارا دیدار کی تو کبھی کبھی علم دین ملے گا نا تو ہم بڑے پیار سے دیکھیں گے ہاتھ بھی چوم لیں گے اس کے ساتھ دو دن گزارنے لگ جائیں تو پھر آپ پیٹ بھی کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب کیا مسئلہ ہے تو روز کا آنا قدر گراتا ہے غلط ہے معاورہ یہ تمہارے اور ہمارے حساب سے ہے جو روز کا آنا قدر گراتا ہے دیدار کرنے کے اندر قیفیت کم ہوتی ہے پیٹ بھی کر لیتا ہے انسان غلط ہے معاورہ صحابہ کے زمانے میں یہ معاورہ نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں معاورہ تھا روز روز آؤ آقا کی بارگاہ میں قدر اور بڑی فرق ہے تو وہ جو دیدار کا عالم ہے آقا علیہ السلام کے زمانے میں جو بھائی نے شعر پڑھ کے جو میرے کو میرا بیان بدل دیا ہے اب آئیں گے آلہ حضرت پہ انشاءاللہ جو بھائی نے ٹاپک دیا ہے مجھے مولانا صاحب نے بھلایا کہاں چلے گا آپ نے بھلایا تو آلہ حضرت پہ ہی آئیں گے لیکن دیدار کا عالم میں تھوڑا سا سمجھا دیں تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں ایک حدیث ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب التیمم کی مری پیاری حدیث حدیثیں بہت ہیں ساری بخاری کی حدیث ہیں وہ آپ نے تیمم کی آیت نازل ہوئی وہ واقعہ تو سنا ہو رہا مختصرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہاں کیا کیا ہے ایک دفعہ ایک کافلہ جا رہا تھا آقا کریم علیہ السلام اس کافلے میں تھے عائشہ صدیقہ بھی اس کافلے میں تھی ایک جگہ وہ کافلہ ٹھہرا تو عائشہ صدیقہ کا ہار بھم ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کو ڈونڈنے کے لیے چند صحابہ کو بے جاب ہار ڈونڈ کے لاؤں جس جگہ وہ کافلہ رکا تھا وہاں پانی بھی نہیں تھا پانی نہیں تھا تو صحابہ کرام علیہم وردوان نے حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے شکایت کی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہم ایسی جگہ پہ رک گئے ہیں جہاں ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے نماز پڑھنی حضور کیسے کریں ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہو آئے اور عائشہ صدیقہ کو آپ نے تھوڑا ڈانٹا کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ایسا تیمم کی آیت نازل ہوئی یہ واقعہ سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوا اکثر سنا ہے میرے انداز میں سنیے گا میرے میرا انداز نہیں ہے بخاری کے انداز میں سنیے گا آیت تیمم نازل کیوں ہی کافلہ رک گیا آپ پہ بخاری کے الفاظ پڑھنا ہو دیدار کا عالم سمجھ میں آئے گا آپ کو انشاءاللہ اور یہ جو محاورہ میں نے کہا ہے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں غلط ثابت ہو جاتا ہے وہ بھی دلیل ملے گی آپ کو حدیث بخاری کی یہ ہے عائشہ صدیقہ خود حدیث بیان کر رہی ہیں فرما رہی ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ حتی ازا کننا بالبیدار بیدار کے مقام پہ ہمارا کافلہ آیا ان قاتا اقدن لی میرا ہار گر گیا فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام علیہ التماس ہی نبی علیہ السلام نے اس حار کو ڈونڈنے کے لیے کافلے کو وہی روک دیا وَاقام النَّاسُ مَعَا تمام صحابہ بھی رک گئے لَيْسُوا عَلَى مَائِن پانی نہیں تھا وہی اس وقت کافلہ رک گئے پانی نہیں تھا فَاَتَنَّاسُ صحابہ اکرام آئے ابو بکر کے پاس فَقَالُوا صحابہ اکرام نے کہا اَلَا تَرَا مَا سَنَا تَعِشَا تمہیں نہیں پتا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کر دیا اَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ السلام نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو بھی روک دیا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کو بھی ایسی جگہ روک دیا لَيْسُوا عَلَى مَا کہا پانی نہیں ہے فَجَا عَبُو بَقْر عَبُو بَقْر آگئے فَآتَبَنِي عَبُو بَقْر عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے عبو بکر نے آکے مجھ کو ڈانٹا اونٹھنی پر بیٹھی ہوئی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ابو ہیں نا عبو بکر آپ کے ابو ہیں آئے اور عبو بکر نے مجھے ڈانٹا مَا شَاءَ اللَّهُ اِنْ يَقُور جو دل چاہا امتا جو اللہ نے چاہا وہ بولتے ہیں وَجَعْلَ يَتْعَمُنِي بِيَدِي فِي خَاسِرَتِي اپنی انگلی سے عبو بکر نے مجھے مارا بھی یہ بخاری کے الفاس ہے عبو بکر نے اپنی انگلی سے مجھے مارا بھی اس طرح ہم لوگ نہیں کہتے ہیں سننی رہا میری بات کسی کی توجہ کہیں اور اور میں آج سے اس کو پوش کرتا رہوں میری بات کیوں نہیں سن رہے عبو بکر نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح مارا بھی آپ کے والد تھے آگے کہہ رہے ہیں فَحَنْزَلَ اللَّهُ آِيَتَ تَيَمُ اللہ نے آیتِ تَيَمُن نازل کر دی فَقَالَ اُسْعِيد ایک صحابی تھے اُسْعِيد امام بخاری بیان کر رہے ہیں انہوں نے کہا مَا هِيَ بِيَوَّلِ بَرْكَتِكُمْ اے عبو بکر اور آپ کے گھر والو یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے تیمم کی آیتیں نازل ہو گئیں ہیں اور بھی برکتیں بہت ہیں بھئی بظاہر تو سمن میں نہیں آئی مجھے تو نہیں سمن میں آئی آپ کو بھی شاید نہ آئی بھئی عبو بکر نے عائشہ صدیقہ کو ڈانٹا عائشہ صدیقہ کون ہے میں نے آیت پڑھی ہے اَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ قرآن میں اللہ نے فرمایا آقا علیہ السلام کی عزواج تمام مسلمانوں کی ماں ہیں تو عائشہ صدیقہ ابو بکر کی بیٹی بھی ہیں لیکن قرآن کے مطابق آپ کی ماں بھی ہیں تو عبو بکر نے عائشہ صدیقہ کو ڈانٹا تیمم کی آیت نازل ہو گئی مجھے تو بہت سمن میں نہیں آ رہی یہ ڈانٹنے میں تیمم کی آیت تو جا تعلق ہے تعلق ہے لیکن اس تعلق سے پہلے ایک تعلق اور سن لو عائشہ صدیقہ اس حدیث کو خود بیان کر رہی ہے یہ بخاری کی کتاب و تیمم کی پہلی حدیث ہے عائشہ صدیقہ خود بیان کر رہی ہے اس حدیث کو الفاظ پہ آپ نے غور نہیں کیا دوبارہ سنیں میرے ابو میرے پاس آئیں تو تقاضہِ عدب یہ ہے کہ میں کیا بولوں گا میرے ابو آئے یا میں نام دوں گا اختر آئے میرے ابو کا نام اختر ہے محمد اختر اگر میرے پاس ابو آئے تو میں یہ بولوں گا میرے والد صاحب تشریف لائے یا میں بولوں گا اختر آیا اور اس نے مجھے آ کے ڈانٹا بھئی نام تو نہیں میں لوں گا آپ نے غور ہی نہیں کیا عائشہ صدیقہ نام لے رہی ہے یہ نہیں کہہ رہے میرے ابو آئے دوبارہ سنیں حدیث صحابہ ابو بکر کے پاس آئے کہا کہ عائشہ صدیقہ نے کیا کیا آگے عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے فجاہ ابو بکر میرے ابو آئے یہ نہیں کہا کہا ابو بکر آئے آتا بانی ابو بکر ابو بکر نے مجھے ڈانٹا بھئی ایک سوال ذہن میں آیا عائشہ صدیقہ کے ابو بکر والد ہیں تو والد کو انسان یوں بلاتا ہے کہ میرے والد صاحب آئے تھے انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا نام لے کے تو نہیں بلایا جاتا عائشہ صدیقہ نے تو نام لے کے بلایا بھئی چلے آراز کھول ہی دیتے ہیں بخاری کے حدیث سے ہی راز کھول دیتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ آدھا وہ شیر کیا تھا ہر کوئی فداہ بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اب دیدار کا عالم دیکھئے گا صحابہ کرام کے دور میں دیدار کا عالم وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے اس کی مال سے سب سے زیادہ میں پیارانا ہو جاؤں تو اب یہاں پر دیکھئے گا اس حدیث کو سمجھ لیا اگر اس حدیث میں چار پانچ پوائنٹ ہے وہ چیز سمجھ میں آگئی خدا کی قسم آلہ حضرت بھی سمجھ میں آگئی ہے آلہ حضرت بھی آج سمجھ میں آئیں گے زیادہ اچھا پہلی بات عائشہ صدیقہ نے اپنے ابو کو نام لے کے کیوں بولا ابو بکر آئے ابو بکر نے مجھے ڈانٹا یہ کیوں نہیں کہا میرے والے صاحب آئے پہلی تو یہ راست کی بات ہوئی نا دوسری راست کی بات یہ ہوئی کہ ابو بکر نے اپنی ماں کو کیوں آکے ڈانٹا عائشہ صدیقہ اگرچہ آپ کی بیٹی ہیں لیکن پران کی جہت سے دیکھیں گے تو آپ کی ماں ہیں ایک عدب ہونا چاہیے تھا تو ابو بکر نے آپ کو کیوں ڈانٹا انگلیوں سے مارا یہ دوسرا راز اور تیسرا راز تیمون کے آیت کیوں نازل ہو گئی بھئی صحابی یہ کیوں کہہ رہے ہیں ابو بکر یہ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی برکت سے آیت نازل ہوئی ہے تو ابو بکر کا کیا تعمال ہوا بھئی آیت کا کیا تعلق ایسے اور چوتھا ایک اور راز ہے وہ بعد میں بتا ہوا پہلے یہ تین راز کیلئے کرتے ہیں بھئی چھوٹی سی بات ہے سمپل یہ جو واقعہ ہے اس واقعے میں ہمیں دیدار کا علم کیا ہوگا یہ بات بھی سمجھائی اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں انسان کا ماں اور باپ کے مقابلے میں درجہ کیا ہونا چاہیے یہ بات بھی سمجھائیں واقعہ بخاری کا یہ یہی ہے واقعہ میں نے کچھ بیچ میں سے ابھی لائنیں چھوڑ دیں ابھی میں لائنیں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں دوبارہ سنیے گا بھئی کافلہ رک گیا آقا میرا ہار ٹوٹ گیا کافلہ رک دیا نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کو بیجا جاؤ ڈونڈ کے آؤ صحابہ اکرام ابو بکر کے پاس آئے آنکہ کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کر دیا کافلے کو روک دیا حضور علیہ السلام کو روک دیا یہاں پر پانی بھی نہیں ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے فجاہ ابو بکر ابو بکر آئے عائشہ صدیقہ اس حدیث کو خود بیان کر رہی ہیں ابو بکر آئے آگے سنیے گا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادئن رأسہ علا فخزی جساں ابو بکر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا ہوا تھا قد ناما آقا علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی تھی اب سیچویشن دیکھتے جائیے گا آقا علیہ السلام کا سر مبارک ہماری گود میں تھا اور آقا علیہ السلام قد ناما آنکھ لگ گئی تھی نبی علیہ السلام سو گئے تھے آقا علیہ السلام آگے حدیث ہے فقانا ابو بکر نے آکے کہا حسبتی رسول اللہ اے عائشہ تو نے آقا کریم علیہ السلام کو تکلیف دی قفلہ رکھ دیا لئیس ہوا علامہ یا تو پانی نہیں ہے کیسے ووزو ہوگا کیسے نماز پڑھیں گے وقانا ماشاء اللہ یا قول ابو بکر کہتے رہے عائشہ صدقہ کہہ رہی ہے ابو بکر کہتے رہے کہتے رہے آگے کہہ رہی ہیں اپنی انگلی سے مجھے بار بار مارتے رہے تو مجھے دیکھ کیوں نہیں دی مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی بیٹی ہے تو میری مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی مارتے رہے مجھے عائشہ صدقہ کہہ رہی ہے جب تک وہ ڈانٹتے رہے جب تک وہ مارتے رہے میں اپنی جگہ سے نہ ہی لی میں اپنی جگہ سے نہ ہی لی کہہ رہے ہیں اللہ مقانو رسول اللہ علیہ فاخذی ارے آقا کریم علیہ السلام کا سر اقدس میری جونی میں تھا ان کی نیند لا اٹھ جائے میں ہلی نہیں آقا علیہ السلام کی نیند خراب نہ ہو جائے میں نے مڑ کے بھی نہیں ریکھا کہ میرے ابو آکے مجھے ڈانٹ رہے ہیں میں بالکل نہیں ہلی میری نظر وہیں پر آقا علیہ السلام کا میری نظر وہیں میرا دھیان وہیں ابو آکے ڈانٹ رہے ہیں انگلیوں سے مار رہے ہیں مارتے رو آقا علیہ السلام کی نیند خراب نہ ہو جائے دو باتیں سمجھ میں ہیں پہلی بار آئیشہ صدیقہ دیدار کس کا کر رہی گی آئیشہ صدیقہ تو زوجہ ہیں روزانہ کرتی ہوں گی آئیشہ صدیقہ بینی ہیں آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں بار مر کرتی ہوں گی دیدار صبح کرتی ہوں گی دوپیر میں کرتی ہوں گی رات میں کرتی ہوں گی آج کوئی خاص بات ہے کیا لیکن دیدار کا عالم کیا ہوگا یہ وہ بارگاہ نہیں ہے جہاں بار بار دیدار کروگے قدر کم ہو جائے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہے جتنا دیدار کروگے پیاس اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے آقا علیہ السلام کو دیکھ رہی ہیں دوسری بار یہاں پر کون آئے تھے آپ کے ابو یہاں پر کون لیٹے ہوئے تھے آقا علیہ السلام آئیشہ صدیقہ رضی اب آیتِ تیمم نازل کیوں ہوئی ہے میں وہ سمجھا رہا ہوں آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ادھر ہے آقا علیہ السلام سوئے ہوئے ادھر آئے ابو آپ کے آئیشہ صدیقہ نے کہا میرے ابو نہیں ابو بکر آئے تھے وجہ ادھر آقا کریم علیہ السلام ہے ادھر میرے ابو ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایتا مومین کامل اس وقت نہیں ہوگا جب تک باپ سے زیادہ مجھے پیار نہ کرے تو یا رسول اللہ آپ کا عدب کر رہے ہیں ادھر اب ابو ابو نہیں رہا ابو بکر ہو گیا پہلا راز کھل گیا آپ نے اپنے ابو کو کہا میرے والد نہیں آئے آپ نے کہا ابو بکر آیا اس لئے کہ ادھر آقا علیہ السلام تھے اور نبی علیہ السلام کے مقابلے میں پھر ماں ہو باپ ہو اس سے زیادہ توجہ ادھر ہونی چاہیے دیدار حضور علیہ السلام میں مگن تھے آگے آقا علیہ السلام کی آنکھ نہ کھل جائے اس حوالے میں مگن تھی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تو آقا علیہ السلام کا عدب کر رہی تھی دیدار کر رہی تھی اس کے مقابلے میں آپ کے ابو آئے تو آپ نے کس کو ترجیح دی آقا علیہ السلام کو ترجیح دی ابو بکر اپنے ابو کو ترجیح نہ دی پہلی بات تو عدد کون کر رہی تھی تو آئیت تو نازل ہونی چاہیے تھی آئیشہ صدیقہ کی برکت سے لیکن حضرت عسید بن خدیر صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ برکت ابو بکر کی بھی تھی اور آئیشہ صدیقہ کی بھی تھی بھئی آئیشہ صدیقہ کی برکت تو سمجھ میں آگئی ابو بکر کی برکت کیا تھی ابو بکر کی بھی یہی برکت تھی مجھے آپ یہ بتا ہے آئیشہ صدیقہ کی کیا لگتی ہے بیٹی قرآن کے رشتے سے کیا لگی ابو بکر نے آقا علیہ السلام کو ترجیح دی تھی کس سے بڑھ کر باپ سے بڑھ کر اور ابو بکر نے آقا علیہ السلام کو ترجیح دی تھی دو رشتوں سے بڑھ کر بیٹی سے بھی بڑھ کر ماں سے بھی بڑھ کر وجہ دوبارہ حدیث سنیں فَأَتَنَّا سِلَا عَبِي بَكْرِ سحابہ اکرام ابو بکر کے پاس آئے اور ابو بکر کے پاس آکے سحابہ اکرام نے کہا عَلَا تَرَامَا سَنَا تَعِشَا آپ نے نہیں دیکھا کہ آئیشہ نے آج کیا کر دیا اقامت بی رسول اللہ آقا علیہ السلام کو پریشان کر دیا ابو بکر کے پاس شکایت کیا آئی تھی آج آئیشہ صدیقہ کی وجہ سے آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے تو اب آقا علیہ السلام کی پریشانی کو لے کر ابو بکر گئے آئیشہ صدیقہ کے پاس اور جاتے ساتھ کہا حَسِبْتِ رَسُولَ اللَّهِ اے آئیشہ تُو نے آقا علیہ السلام کو پریشان کر دیا وجہ بتاؤں مجھے آقا علیہ السلام کو کیوں پریشان کیا آئیشہ صدیقہ توجہ نہیں دے رہی ادھر دیکھتی چلی جا رہی ہے ابو بکر کو معلوم نہیں تھا کہ آقا علیہ السلام سو رہے ہیں معلوم نہیں تھا تو ابو بکر نے آکا علیہ السلام کو پریشان کر دیا آئیشہ صدیقہ جواب ہی نہیں دے رہی آپ نے ایک دفعہ کا دو دفعہ کا تین دفعہ کا توجہ نہیں دی آپ نے اپنی اُگلی سے مارا آئیشہ صدیقہ کو مجھے بتاؤں مار رہے ہیں تو کیوں مار رہے ہیں آقا علیہ السلام کیلئے نا تو آئشہ صدیقہ نے اپنے ابو سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی عزت کی اور ابو بکر نے آقا علیہ السلام کے لئے اپنی بیٹی کو بڑھ کر اپنی ماں سے بڑھ کر وہاں پر محبت قیزار کر دیا کہ آئشہ صدیقہ تم میری بیٹی ہو قرآن کے رشتے سے میری ماں ہو لیکن آقا کو پریشان نہیں کرنا ان کے آگے آپ ماں بھی نہیں بیٹی بھی نہیں میری تو آئشہ صدیقہ نے اپنے باپ سے بڑھ کر دلیل دی کہ آقا ہم آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کے دیدار میں مغن ہے اور ابو بکر نے بھی دلیل دی کہ آپ بیٹی ہو یا میری ماں ہو آقا علیہ السلام سے نیچے ہی ہے وہ بڑھتا ہے آقا علیہ السلام سب کے نظیبات تو یہ دونوں کی اب آپ کو جہتے نظر آئیں عائشہ صدیقہ کیا کر رہی تھی اس وقت اور ابو بکر کیا کر رہے تھے اب ایک تیسری چیز بھی سنیے گا عائشہ صدیقہ ساری رات رات کا ٹائم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ دیا آنکھ لگ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا آپ سے سوال ہے نورملی آپ کے پیر صاحب ہوں یا آپ کے استاد ہوں اور آپ کی گود میں سر رکھ کے سو جائیں رات کا ٹائم وہ آپ کو بھی نیند آ رہی ہو ہم لوگ تو نورملی یہی کریں گے اس کا پیار سے سر اٹھائیں گے وہ تکیہ پہ رکھ دیں گے وہ خود بھی سیدھے ہو کے سو جائیں گے ہم یہی کریں گے لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا رات کا ٹائم ہے آقا علیہ وسلم نے گود میں سر رکھا آقا علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی عائشہ صدیقہ جاگ رہی ہیں اور ساری رات کیا کرتی رہی عائشہ صدیقہ دو بخاری کے حدیث سنو کہہ رہے ہیں لا يمنونی من التحرق ساری رات میں ہلی بھی نہیں ہلی بھی نہیں حدحین اسبحہ لغیر المال صبح کا ٹائم ہو گیا میں ساری رات میں ہلی آقا علیہ السلام کی یہاں کا نہ کل جائے کیا کرتی نہیں ساری رات ایک سوال بیدا ہو کیا کرتی نہیں ساری رات ایک ہی مکڑا تھا سامنے آقا علیہ السلام کا توجہ آقا علیہ السلام کے طرف تھی آنکھ نہ کھل جائے نبی علیہ السلام کی دیدار اتنا دیدار آقا علیہ السلام نبی بھی ہیں روزانہ دیدار ہوتا ہے ساری رات دیدار آقا علیہ السلام کا ہوتا رہا وہ توجہ تھی کہ میں ہلی کہیں آنکھ نہ کھل جائے نبی علیہ السلام کی تو ساری رات آئیشہ صدیقہ نے یہ کیا آقا علیہ السلام کا دیدار کی ایک اور بات مزے کی بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی جب آنکھ لگی تھی تو آقا کریم علیہ السلام اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اونٹ پر لیٹھے ہوئے تھے اونٹ کے اوپر پالان بنا ہوا تھا پالان میں بیٹھنے لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے تو عائشہ صدیقہ بھی اونٹ پر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام بھی اونٹ پر تھے اور آقا علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی تھی عائشہ صدیقہ ساری رات نہیں ہلی وجہ آنکھ علیہ السلام کی آنکھ نہ کھل جائیں عدب میں ساری رات گزار دی دیدار میں ساری رات گزار دی عائشہ صدیقہ عدب اور دیدار میں ساری رات گزار دی کہ آنکھ نہ کھل جائیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائیں لیکن میرا آپ سے سوال ہے یہ بات کیا جانور کو بھی بتاتی کہ میرے اوپر کوئی سو رہا ہے اگر عائشہ صدیقہ نہ ہلی جانور تو اپنی کروٹے بدل دائی ہے جانور تو کسی بھی تیم ہل سکتا ہے اور اوپر بیٹھنے والے کی آنکھ کھل سکتی ہے یا نہیں کھل سکتی بھائی کھل سکتی آئیشہ صلی کا ساری رات ہلی نہیں کہ آنکھ نہ کھل جائے آقا علیہ السلام کی حدیث میں آئیشہ صلی کا خود بتاتی ہے قالت فباسنا البعیر اللہ زی کنتا لی فاسبنا لگتاتا صبح تک وہ اونٹ بھی نہیں ہلا تھا آقا علیہ السلام کی آنکھ نہ کھل جائے جب آنکھ کھل گئی آقا علیہ السلام کی اونٹ کو پتا چل گیا کہ آقا علیہ السلام نیچے تشریف لے آنکھ کھل گئی فاباسنا البعی اب اونٹ اپنی جلا سہلا تو یہ ایک حدیث ہے جس نے ہمیں تین چاہ پتہ نہیں کیا کیا بتا دی ہے مجھے تو بہت کچھ بتا دی ہے جب عدب کی بات آئے گی تو ادھر والد والد نہیں رہتا آقا علیہ السلام بس والد ابو بکر بن جاتا ہے آقا علیہ السلام کی بات آئے گی تو اب بیٹی بیٹی نہیں رہے گی ماں مانی رہے گی اس کو ہم ڈاٹ بھی سکتے ہیں اس کو مار بھی سکتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام کی بات آئے گی آقا علیہ السلام کی دیکھیں ایک دیکھنے میں بڑی چھوٹی چیز ہے نیند آنکھ نہ کھل جائے لیکن ایک عدب ہے اس کے اندر ایک بڑا سور ہے اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو ایک عدب ہے ساری رات بیٹھ کر گزار دی آئیشہ صدیقہ نے ساری رات بیٹھ کر گزار دی اور کہہ رہی ہے لا یمنونی من التحرق ہلی بھی نہیں کہیں آنکھ نہ کھل جائے تو اپنے جسم کو ساری رات ایک جگہ بٹھا کے تو رکھئے گا یہی بڑا انتہان ہے کروٹ بھی نہ بدلے انسان ساری رات اور چوتھی بات جانور نے بھی ہمیں بتا دیا کہ جب سارے یا آئیشہ صدیقہ یا ابو بکر جب سارے آقا علیہ السلام سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں بھائی تو آقا علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی ادبا اس کا نام تھا تو اونٹنی نے کہا کہ لو میری بھی اب دیکھ لو ہم بھی تھوڑی بہت محبت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے ساری رات اونٹنی بھی جم کے بیٹھ گی کہا میں بھی نہ ہی لی ساری رات آئیشہ صدیقہ اس دیدار میں مگن لے گئی آقا علیہ السلام تو دیدار کا عالم کیا ہوگا آقا علیہ السلام کے زمانے میں اب فضا چلا آپ کو بیوی ہے بھیک بیوی تو دیکھ میاں بیوی کے ہمارے جو رشتے ہیں تو دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں ہم تو ایسے ہی بولتے ہیں بھیک جا دو چار دن میں کے گزار کے آن تھک گئے ہیں دیکھ دیکھ کے لیکن نہیں یہ بارگاہ وہ بارگاہ نہیں ہے اب ایک اور حدیث ہوں لوگ خاری گی اور میں ازواج سے دلیلیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جتنا دیدار زوجہ نے کیا آقا علیہ السلام کا کسی صحابی نے نہیں کیا اتنا کیونکہ راتیں تو آقا علیہ السلام ازواج کے پاس گزارتے تھے دن کا ٹائم اور رات کا ٹائم آقا علیہ السلام ازواج کے پاس گزارتے تھے ایک اور بخاری کی حدیث سنی گا کتاب السلات کی امام بخاری فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے پھر اپنی ماں سے ماں سے دین سیکھ رہے ہیں ہماری ماں فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام علیہ وردوان مسجد کے اندر کھیل رہے تھے کھیل مطلب وہ جنگ کی پریکٹس کر رہے تھے تو سب لوگ صحابہ اکرام کو دیکھنے لگ گئے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ جنگ کی پریکٹس کرتے ہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لیا اور کنارے پر آگئے کہ میں بھی دیکھ لوں کہ صحابہ اکرام کس نظم و ضبط کے ساتھ جنگ کی جہاد کی پریکٹس کر رہے ہیں تو باب کتاب السلام کی حدیث آئیشہ صدیقہ کہتی ہیں آقا علیہ وآلہ وسلم نے مجھے لیا اور وہ دکھانے کے لیے مجھے دروازے پر لے کے گئے کہہ رہے ہیں کہ سب صحابہ اکرام کی مشکوں کو دیکھ رہے تھے ورائیت رسول اللہ میں سارا ٹائم آقا علیہ وآلہ وسلم کا ادیدار کرتی رہی تھا مسجد میں ہو رہا ہے کھیل صحابہ کھیل کھیل رہے ہیں جنگ کا مشک کا کھیل کھیل رہے ہیں ارے میں ان کو دیکھوں یا ان کو دیکھوں بیوی ہیں بہت دفعہ دیکھا ہوگا لیکن دیدار کی وہ کیفیت وہ مزہ آقا علیہ وآلہ وسلم کم نہیں ہوتا کبھی کہا کہ سارے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے مشکل کر رہے تھے میں آقا علیہ وآلہ وسلم کوئی تک کی جا رہی تھے رائیت رسول اللہ میں بس نبی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی میں کسی اور کو نہیں دیکھ رہی تھے دیدار کا آلم کیا ہوگا آقا علیہ السلام کی بارکتہ اب بتائیں مجھے ایک اور حدیث سنی ہے بخاری کی بخاری کے علاوہ میں ریفرنس نہیں دیتا بخاری بخاری میں اتنا مواب مل جاتا ہے ہمیں آقا علیہ السلام کے عدب کا آقا علیہ السلام کے دیدار کا ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت کیا ہے اب دیدار کا آلم کیا ہے دیدار کا آلم صحابہ اکرام کے دور میں ایک اور حدیث سنے کتاب بھوologique صلات کی ایک صحابی نے ایک صحابی سے پوچھا بھائی اصر کی نماز میں امام صاحب میں عربی نہیں پڑھا ٹائم دیکھ کے نا میں صرف پرانسلیشن کروں کتاب السلام دخاری کی ریفنس دے رہا ہوں آپ کو بھائی اصر کی نماز کے اندر امام صاحب خاموش ہوتے ہیں تمہیں کیسے پتا کہ اس ٹائم پہ نبی علیہ السلام نماز میں قرآن پڑھتے تھے زہدی سی بات ہے فجر میں تو اونچی کرت کرتے ہیں امام صاحب پتا چل جائے گا زہر میں چک رہیں گے اصر میں چک رہیں گے مغرب میں اونچی پڑھیں گے بھائی جو زہر اور اصر میں جو چک رہتے ہیں امام صحابہ سے کسی نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس وقت تاکہ علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے بھائی تو دیدار کا علم کیا ہوگا صحابہ کا جواب دیکھے گا صحابی کہتے ہیں بھائی باسن خاموش رہنے والی نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کے ہلتا ہوا جب ہم دیکھتے تھے تو ہم اندازہ لگا لیتے تھے آقا علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں بخاری کے حدیث دیدار کا علم کیا اب نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ اکرام آقا علیہ السلام امامت فرمارے ہیں اور آقا علیہ السلام کی داڑی مبارک کے ہلنے سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کچھ پڑھ رہے ہیں اور قیام میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے مسئلہ نکل آیا کہ اثر اور زہر کی نماز میں بھی امام قرآن پڑھے گا تو بتائیں صحابہ نماز کے اندر کیا کر رہے تھے سوال پیدا ہوا نماز کے اندر صحابی کیا کر رہے تھے واضح سی بات ہے آقا علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے وہ دیدار کی پیاس نہیں کچھ تھی آقا علیہ السلام کی بارکہ میں چاہے نماز چلو آپ بولو کہ بھائی یہ تو حدیثیں کئی سنیے نماز میں صحابی دیدار کرتے ہیں کئی حدیثیں سنیے لو پھر ایک اور حدیث سن لو یہ تو نماز ایک عبادت ہے اس میں اگر دن نہیں بڑھا صحابہ کا تو چلو یا تواف کرتے ہوئی دل بڑھیں تواف کرتے ہوئے تو قابعہ کو دیکھ لو ایک اور حدیث سنو کتاب الحج اب کتاب الحج بخاری کی حدیث ہیں آقا علیہ السلام کی زوجہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ اور بھی ازواج سے یہ حدیث مروی ہے کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گئی حج کے دوران میں بیمار ہو گئی تو اشتکی الہ رسول اللہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارکہ میں آکے حرص کیا رسول اللہ میں بیمار ہوگی ہوں اسے چلا نہیں جا رہا میں نے تواف کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹھنی پر بٹھا دیا اور آقا علیہ السلام نے فرما تم تواف کر لو آگا اونٹھ پر بیٹھ کر تواف کر لو تو صحابیہ بیان کر رہی آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں بیان کر رہی ہیں کہ میں تواف کر رہی تھی میں تواف کر رہی تھی اب تواف کرتے ہوئے بھئی چلو اب تو کعبہ کو دیکھ لو اب تو کعبہ کو دیکھ لو تھوڑی دیر کے لیے نماز میں بھی آقا علیہ السلام کا دیدار کرنا ہے تواف کرتے ہوئے کیا کر رہے ہو زوجہ بیان کرتی ہے اب ایک اور چیز نہیں ابھی سبحان اللہ تو ابھی ہو رہے گا اب ایک دیدار ہوتا ہے کسی کو دیکھنا کہ اس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ایک دیدار ہوتا ہے اتنا ٹکا کے دیکھنا کہ اس کے ہونٹوں سے پہچان جائیں وہ کیا پڑھ رہا ہے کمال ہے کی نہیں آقا علیہ السلام کی زوجہ اونٹ کے اوپر بیچی ہوئی ہے ایک تو اونٹ کا فاصلہ کافی اونچی ہوتا ہے آقا علیہ السلام نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اب اونٹ چل بھی رہا ہوگا گول بھی گھومتا ہے نا زہری بات تواف کے لیے تو آقا علیہ السلام جہاں نماز پڑھ رہے ہوں گے وہاں سے سفر بھی ہو رہا ہے آقا علیہ السلام کبھی قریب آتے ہیں کبھی دور ہو جاتے ہیں فاصلہ ہو جاتا ہے لیکن بخاری کتاب الحج کی حدیث ہے آقا علیہ السلام کی زوجہ بیان کرتی ہیں میں اتنا ٹکا کے آقا علیہ السلام کا دیدار کر رہی تھی وہاں یو سلی نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے ہونٹوں مبارک سے مجھے پتا چل گیا آقا علیہ السلام وطور وکتاب مستور والی صورت بھی پڑھ رہے تھے بتائیں آپ نماز میں دیدار حضور علیہ السلام کا صحابہ نے کیا کئی دفعہ ہم نے سنا ہوگا تباف کرتے ہوئے بھی ہماری ماں نے تو ہمیں یہ سکھایا دیدار آقا علیہ السلام کا کرنا ہے بھئی ازواج ہیں دل نہیں بھرتا ہم نے تو سنا روز روز کانا قدر گراتا ہے کہا تم نے دوسری بارگاہوں کا سنا ہوگا یہ بارگاہ جا روز 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 کانا قدر اوڑ بڑھاتا ہے تو دیدار کا عالم یہ تھا صحابہ اکرام علی مردمان کے دور اب ایک حدیث اور سنیے گا پھر ہم آلہ حضرت پر آتے ہیں دیدار کے عالم کے ایک حدیث ہو یہ بھی کتاب کتاب العلم بخاری کی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور الدین پانی بیٹا مرد آقا علیہ السلام کے چچا کے بیتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب العلم بخاری کے حدیث ہے ابن عباس بیان کرتے ہیں ایک دفعہ مجھے نبی علیہ السلام کے گھر میں سونے کا موقع مل گیا ایک دفعہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے آقا علیہ السلام کے گھر میں سونے کا موقع مل گیا کتاب العلم بخاری کے حدیث کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے تو سب سے پہلے کام ابن عباس کہتے ہیں میں نے یہ کیا کہ میں آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام اس رخ لیٹے ہیں تو میں قدمین شریفین کے اس رخ لیٹ گیا نبی علیہ السلام آقا علیہ السلام کے قدموں میں سو گیا لیٹ گیا دوسری بار آگے ابن عباس پوری حدیث میں اب تیستیز حدیث سنیے گا ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نام آقا علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی آنکھ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئے آگے کہہ رہے ہیں ابن عباس کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ لگ گئی تو سو جانے کے بعد انسان کے جو سانس لینے کی آواز ہے اس میں تبدیلی آ جاتی نارملی میں اس طرح سانس لے رہا ہوں اور جب میری آنکھ لگ جائے گی تو اب سانس لینے کا سٹائل تھوڑا چینج ہو جاتا ہے تو ابن عباس کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو سونے پر سانس لینے کا اسٹائل جو چینج ہو گیا تھا جو تبدیل ہو گیا تھا وہ قریب سے میں وہ بھی سن رہا تھا جب آدھی رات گزر گئی نبی علیہ السلام اٹھے آقا کریم علیہ السلام آگے گئے مشق ایک دیوار پر لٹکی ہوئی تھی نبی علیہ السلام نے اسے وضو کیا آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی میں بھی گیا اس مشق کی طرف اور جا کے میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جیسے نبی علیہ السلام نے وضو کیا تھا واپس آ کے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں نے بھی نماز پڑھ لی نبی علیہ السلام اس کے بعد پھر لیٹ گئے کہا میں بھی آ کے لیٹ گیا نبی علیہ السلام لیٹے رہے نبی علیہ السلام کی آنکھ لگ گئیں کہا آنکھ لگی ری لگی ری لگی ری موزین آیا موزین نے نبی علیہ السلام کو اٹھایا نبی علیہ السلام اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے گئے میرا آپ سے سوال ہے ابن عباس ساری رات کیا کرتے رہے ابن عباس ساری رات کیا کرتے رہے کہا کہ ایک دفعہ مجھے موقع ملا آقا علیہ السلام کی گھر میں سونے کا کہا کہ ساری رات کے واقعہ گنوا رہے ہیں ساری رات کے نبی علیہ السلام سو گئے آقا علیہ السلام کی سانس کی آوازیں میں سن رہا آقا علیہ السلام آدھی رات کے ٹائم اٹھے ہیں یوں جا کے وضو کیا یوں جا کے اتنی رکعتیں نماز پڑھ لیں پھر آئے پھر لیٹ گئے پھر آنکھ لگ گئی اتنی دیر آنکھ لگی پھر موزین آیا اس نے اٹھایا نبی علیہ السلام چلے گئے ساری رات میں کیا ہو رہا تھا ابن عباس خود کیا کر رہے تھے ساری رات بیٹھ کے آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے رہے ساری راتیں سونے والی بہت ہے رہے آج کی رات تو دیدار والی ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ رات گزارنے کا موقع مل گئے تو یہ دیدار کا عالم ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے دور ایسے دیدار کا عالم کہ نہ دل برے نہ روح برے نہ محبت برے دیدار کرتے رہو آقا علیہ السلام تو یہ شان ہے بہرحال ابھی حدیثیں بہت ہیں میں آقا علیہ السلام کے دیدار کے حوالے سے اگر حدیثیں بیان کروں بیٹا حدیثیں بہت ہیں حدیثیں بہت ہیں لیکن اب میں نے آنا ہے عالی حضرت پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک برکت کے لیے کتاب اس کی بخاری کی ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں آپ کو تو پھر اب دل برتا کیوں نہیں تھا اب بات کو سمجھ میں ہے دل برتا کیوں نہیں تھا آقا علیہ السلام کا چہرہ اللہ نے بنایا ہی اتنا پیارا تھا حقیقی بات آقا علیہ السلام کا چہرہ اللہ نے بنایا ہی اتنا پیارا تھا دنیا بھی اور حسن کے اعتبار سے بھی اور روحانیت اور نورانیت کے اعتبار سے بھی ہر لحاظ سے اتنا پیارا چہرہ بنایا تھا کہ اتنے سوڑے مکھڑے کو دیکھ کر دل نہیں برتا ایک اور حدیث سنیے گعباک علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی یہ بھی بخاری کے حدیث کتاب الایمان کی حدیث ہے لیکن اس حدیث سے پہلے میں آپ سے ایک جملہ پوچھ لوں پھر حدیث سمجھ میں آئی یہاں پر آپ کی پیرسہ بیٹھے ہو یا کوئی بڑے عالم ادین بیٹھے ہو ایک مسجد کے اندر مجلس لگی ہوئی ہے ایک شخص آ جائے اچانک اور آ کے وہ پوچھے بھائی فلان علامہ صاحب کہاں ہیں کون ہے آپ کیا جواب دیں گے اگر وہ نہیں جانتا علامہ صاحب کون آپ کیا جواب دیں گے سمپل آپ یہ کہیں گے یہ بیٹھے ہوئے علامہ صاحب بھائی ہم یہ کہیں گے نا یہ پیرسہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی شخص آ کے پوچھ لے بھائی وہ پیرسہ کون ہے ہم کہیں گے بھائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تشریف فرما ہے ہم اسی طرح کے الفاظ کہیں گے نہیں کہیں گے بھائی کوئی اور لفظ ہوں گے تو آپ بتا دو مجھے میرا خیال ہے یہی الفاظ ہوں گے کوئی بھی آگے پوچھے بھائی فلان علامہ صاحب کا آئیں ہم کہیں گے وہ بیٹھے یہی سوال سعوہ اکرام سے ہوا کتاب الایمان بخاری کی حدیث ہے اب آقا علیہ السلام کے چہرے مبارکی دے وہ کتنی پیاری وضاحت کر رہے ہیں سعوہ اس دور کا عالم کیا ہوگا نہ وہ دور کائنات میں دوبارہ دیکھا ہے نہ دیکھے گی یہ کائنات دوبارہ وہ دور نہیں دیکھے گی جو آقا علیہ السلام کے ساتھ رہنے علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی برکتِ نورانیتوں کو محبتوں کو لوٹا ویسا دور کائنات دے ہی نہیں سکتی کتاب الایمان کی حدیث ہے صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں جا آرجل ایک شخص آگیا مسجد کے اندر فَآنَا خَا اس نے اپنے اوٹ کو باندھا مسجد کے اندر آیا اور کہا اَيُّكُمْ مُحَمَّد بھائی تمہیں محمد کون ہے کیا جواب ہونا چاہیے تھا بھئی ہم تو جواب یہ دیتے ہیں بھئی یہ رہے ہمارے پاس کوئی ایسا سوال آئے یہاں پر کوئی علیم الدین بیٹھا اور کوئی آگے پوچھے بھئی فلان علیم الدین کون ہے ہم کہیں گے بھئی وہ بیٹھے ہوئے وہ جو کوٹی میں آئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے وہ جو کالا امامہ پہن کر بیٹھے ہیں وہ ہیں ہمارا جواب ہوگا اس طرح صحابہ اکرام کا جواب اس طرح نہیں ہے بخاری کے حدیث سنئے گا شخص نے آکے کہا اَيُّكُمْ مُحَمَّد بھائی تمہیں محمد کون ہے صحابہ نے کہا لو سوال ہے پوچھنے اللہ اور یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا کہا حاضر رجل الابید کہا اس محفل میں جو سب سے چمکدار مکھڑے والا وہ محمد ہے آقا علیہ السلام کی ذات محتاج نہیں کہ ہم کہیں یہ محمد ہے جس کا چہرہ بتائے یہ محمد ہے چہرہ بتائے گا کون محمد ہے پوری مجلس میں دیکھ جس کا چہرہ سب سے زیادہ نورانی چمکدار ہوگا وہ محمد ہے اس نے خود پہ چاند لیا اچھا تو پھر یہ ہے محمد ان کا ہی چہرہ سب سے سب سے نکھرا چہرہ ان کا پوری مجلس یہ آقا کریم علیہ السلام کی باتیں ہیں یہ اس دور کی باتیں وہ بھائی نے شیر پڑھا تھا دیدار کا عالم کیا ہوگا اس دور کا عالم کیا ہوگا بہت پیارا دور ہے ویسا دور کائنات میں دیکھ ہی نہیں سکتی کائنات وہ عدم وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی محمد کائنات نہیں دیکھ سکتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ مجھے آپ یہ بتائیے گا ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہیں تو ہمارا ڈائیلوگ کیا ہوتا ہے اگر انگوٹھی اچھی ہو یا کسی شخص نے کپڑے پہن لی اور کپڑے اچھے لگ رہے ہو تو ہم کیا بولتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑے پیارے کپڑے زبرنست کپڑے بہت خوبصورت لگ رہے بڑی پیاری گڑی پہنی ہوئی ہے ہمارے یہ جملے ہوتے ہیں اب کتاب علیمان کی ایک اور حدیث سنیے گا بخاری کی صحابی بیان کرتے ہیں ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی فی یدی ہی آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی آ کر خوبصورت لگ رہی ہے جملے پہ اور نہیں گئے آپ نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کر وہ انگوٹھی پیاری لگ رہی تھی کپڑے پیارے نہیں لگ رہے تھے وہ پہنے والے کے جسم پر آئے تو پیارے لگ رہے تھے تو یہ سمجھا رہے ہیں صحابہ یہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں انگوٹھی آگے پیاری لگ رہی تھی یہ الفاظ سنے صحابہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایک اور الفاظ سنے ہم خوشبو لگائیں خوشبو آ رہی ہو جسم سے کیا بولیں گے آپ بڑی پیاری ایتر لگائی ہے بھائی مولانا صاحب بہت پیاری ایتر کہاں سے خریدی ہے مولانا صاحب مجھے توفہ مل سکتی ہے ہم تو ایسے جملے بولیں گے صحابہ اکرام وہ دور کا علم کیا ہوگا بڑا عجیب دور تھا صحابہ اکرام کے الفاظ ایسے تھے کہ وہ الفاظ قائنات میں دوبارہ آئی نہیں سکتے پھر بخاری کے حدیث سنیے گا کتاب الحج کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ lindoح بیان کرتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام اتیبو رسول اللہ میں نے نبی علیہ السلام کو خوشبو لگائی نبی علیہ السلام کو میں نے خوشبو لگائی وہ خوشبو لگانے کے بعد کیا ہوگا خوشبو آئے گی جسم سے اور کیا ہے پر یہ ہمارے ڈائل ہو گئی ہے یہ اس دور کا علم نہیں ہے اس دور کا علم سنیے گا عائشہ صدیقہ کہتی ہیں عائشہ علیہ السلام جب آئے تو آقا علیہ السلام کے جسم سے اس سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی اتر لگایا لیکن جسم کی خوشبو زیادہ تھی الفاظ پہ غور کریں آپ صحابہ کرام وہ عدب آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا وہ گفتگوں کا انداز وہ قائلہ دوبارہ سنی نہیں سکتا یہ وہ اس دور کا عالم ہے جب جلوہ جب جلوہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ جب آقا علیہ السلام کا حسن جلوہ نمہ تھا اس وقت عالم تھا یہ دیدار کی کیفیت ہی تھی صحابہ کرام ایک اور حدیث سنو کتاب بخاری کی بخاری کی کتاب العلم کی حدیث سنو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تھا عورتوں نے بتاؤ کیا کیا انگلیاں کار دی نا سمجھنے والا سمجھے گا آقا علیہ السلام کے دیدار کی کیفیتوں کو ہر بندہ نہیں سمجھتا اب سنیے گا میرا آپ سے پہلا سوال ہے عورتوں کے ہاتھ میں پیاز اور چھری دو تو روز مرہ بھی وہ پیاز کارتے ہوئے اپنی اگلیوں پر سو دفعہ تک مار لیتی مارتی نہیں مارتی عورت آج کل کی جو خواتین ہیں وہ گھر میں صرف ڈراما ہی دیکھ رہی ہو نا تو پیاز کارتی ہو دراما دیکھتے دیکھتے آٹھ اوی یہ کیا ہو گیا صحیح کہہ رہا ہی میرا خانہ غلط نہیں کہا کوئی انٹرسٹنگ خبر آ رہی ہو تو وہ اوپر سے کوئی پیاز سیب بغیرہ کارت رہی ہو تو وہ کٹوٹ مار لیتی ہیں حتی یوسف علیہ السلام کا دیدار جب ہو رہا تھا تو خواتین کے ہاتھ میں جو سیب اور چھریان دے دی گئی تھی تو ان پر بھی کٹ لگ گئے تھے اتنی مگن ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کے دیدار میں لیکن آقا علیہ السلام کے دیدار میں بھی خواتین نے کچھ کیا لیکن اس سے پہلے آپ مجھے جواب دیں ایک عورت کسی چیز میں مشغول ہو سیب کارٹ رہی ہو پیاز کارٹ رہی ہو چھری اس کے اگھٹے بھی لگ جائے یہ چیز عورت کے لیے زیادہ مشکل ہے یا یہ چیز عورت کے لیے زیادہ مشکل ہے کہ اس عورت کو بولا جائے کہ بھائی تو اپنے سارے جسم کا زیور اتار کے مجھے دیں سوچ کے بتائیں دونوں میں سے مشکل کام عورت کے لیے کیا ہے ہاتھ میں کٹ لگانا آسان ہے یا اس کے لیے پورے جسم کے زیور اتار کے دینا کسی کو آسان ہے جو عورتوں کو سمجھتا ہے وہ کہے گا زیور اتار کے دینا مشکل کام ہے اس لیے کٹ تو وہ خبر نامہ سنتے بھی لگا لے گی اپنے ہاتھ کو لیکن اس عورت کو بولا جائے اب شہر بھی آکے بولے گا شہر بھی اپنی بیوی کو بولے گا کہہ مجھے اپنا زیور تو دے میں نے بیچنا ہے تو پیار سے نہیں مانتی منانا پڑتا ہے اس کو سمجھانا پڑتا ہے منتیں گرنی پڑیں گے پیر پگڑنے پڑیں گے دے دے روزگار لگ جائے گا اچھا ہے واپس لوٹا دوں گا سو منتیں کرو کہ پھر جا کے شاید آپ کو ایک کچھوڑی مل جائے جو عورت کی نفسیات کو جانتا ہے وہ جانتا ہے اس بات کو کہ عورت سے اس کا زیور لینا سر سے لے کے پاؤں تاکہ یہ زیادہ مشکل تاکہ ہے عورت جتنے بھی پیار کے دعوی کرے گی اسے بولا اپنے سارا زیور تو دے ذرا میں بیچ دوں کیوں دوں میں تو نہیں دیری زیور میری اماں نے دیا ہے میرے شور نے دیا ہے میرے باپ نے دیا ہے میں تو نہیں دوں گی زیور بہت اڑی ہے یہ اب بخاری کے حدیث سنیے گئے یوسف علیہ السلام کے دیدار میں خواتین نے سیب کاٹتے ہوئے انگلیوں پر کچھ لگ گیا ہوں کے خون نکل آیا آقا علیہ السلام کا بھی ایک دفعہ دیدار کیا تھا حدیث کا محمد بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ درس دیا درس دے کے آقا علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو خواتین آگے سے آ رہی تھی تو خواتین نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ہم نے آپ کا بیان نہیں سنا یا رسول اللہ ہم نے سننا ہے نورملی جو خطاب ہوتے تھے آقا علیہ السلام کے نماز کا جو طریقہ تھا آگے صحابہ بیٹھتے تھے پیچھے خواتین بیٹھتی تھے تو خواتین کو دور سے دیدار کرنے کا موقع ملتا تھا آج صحابہ اکرام پہلی فارغ ہو گئے خواتین بعد میں آئے تو بخاری کے حدیث ہے اب براہ راست آقا علیہ السلام کے سامنے کون بیٹھا ہوا تھا صحابیات بیٹھی ہوئی تھی تمام خواتین بیٹھی ہوئی تھی ایک حضرت بلال تھے آقا علیہ السلام کے ساتھ آقا علیہ السلام اب درس دے رہے تھے آقا علیہ السلام نے درس دیا فَآمَرَهُنَّ بِسْصَدَاقَاً آقا علیہ السلام نے صدقے کا حکم دیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں دو بخاری کے حدیث ہے کہ حضرت بلال کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے دیدار میں تمام صحابیات اتنی مگن تھی کہ اپنے سر سے لے کے پاؤں تک زیور اتار اتار کے مجھے دعی جائیں یہ بھی لے یہ بھی لے یہ بھی لے حضرت بلال کہتے ہیں میرے پاس جو جولی تھی کپڑے کی وہ سنبھال کے تھک جا سنبھل نہیں رہی تھی ایسے دیدار میں مگن ہو گئی آقا علیہ السلام کے کہ سارے زیور کانوں سے اتارے ناکوں سے اتارے گرے سے اتارے اتار اتار کے جولیوں میں ڈالتے ہیں بلال یہ بھی پکڑ ہے یہ بھی پکڑ سونے مکڑے علیہ نے کہہ دیا زیور دے تو ہاتھوں کا کاٹنا ایک الگ بات ہے عورت کے سر سے لے کے پاؤں تک زیور اتار کے دے دینا پوری مجلس کی ہر ایک عورت کا یہ ایک الگ بات ہے یہ اس دیدار کے عالم کی بات ہے کائنات میں اتنا دیدار کبھی کسی نے کسی کا نہیں کیا ہوگا جتنا آقا علیہ السلام کا دیدار صحابہ نے کیا صحابہ کے عدب آقا علیہ السلام کے عدب کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر تو یہ دیدار کا عالم ہے اب آپ آجائیں آلہ حضرت پر تھوڑا سا ہم آلہ حضرت پر آجائیں اور آلہ حضرت پر آنے سے پہلے ایک حدیث اور میں بخاری کی کوٹ کرتا ہوں تاکہ ایک ریلی ورد بن جائب آلہ حضرت کی طرف آنے کے لیے آقا علیہ السلام بخاری کی حدیث ہے یہ بھی کتاب العلم کی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم وردوان روزی کمانے کے لیے کام پر جایا کرتے تھے اور آیا کرتے تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو حریرہ کہتے ہیں لیکن میں سارا دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا آقا علیہ السلام کا دیدار کرتا رہتا تھا سارا دن بیٹھ کے میں کماتا نہیں تھا بس میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آکے بیٹھی آتا تھا اب آقا کریم علیہ السلام نے آپ سنیے گا بخاری شریف کے حدیث آپ کو بیان کر رہو ہے یہ بھی بخاری کے حدیث ہیں آپ نے یہ تو واقعہ سنا ہوگا کئی دفعہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا کہ ابو حریرہ نے اس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں یہ تو واقعہ سنا ہوگا نا کئی دفعہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی چادر بچھا بچھا دی تو آقا علیہ السلام نے ایک چلو بنایا دست مبارک سے اور اس کو چادر میں ڈال دیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اپنے سینے سے لگا لے ابو حریرہ کہتے ہیں فازممتو میں نے اس کو سینے سے لگا لیا فما نسیتو شہیمباد اس کے بعد میں پھر کوئی چیز نہیں بھولا یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ ابو حریرہ کہتے ہیں میرا حافظہ تمزور تھا حافظہ تمزور ہونے کی وجہ سے میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت ایک عرض کی ہمارا حافظہ تمزور ہے آقا علیہ السلام نے کہا چادر بچھاو چادر بچھا دی آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے کچھ ڈالا اس میں کہا سینے سے لگا لے سینے سے لگا لیا حافظہ ٹھیک ہو گیا کہ آپ لوگ کہو گے حافظہ ٹھیک ہو گیا ابو حریرہ کہتے ہیں میرے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوا یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے ایک سو انیس اور اب حدیث نمبر ہے ایک سو بیس اب ابو حریرہ کی پوری بات سنو ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے حافظہ کی شکایت کی آقا علیہ السلام نے میری چادر کو پچھانے کا حکم دیا ہم نے چادر بچھا لی آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے کچھ ڈالا آقا علیہ السلام نے ایک نہیں دو دست مبارک لگائے ایک تو انچلو بنایا تھا آقا علیہ السلام نے دو دست مبارک سے تو آقا کریم علیہ السلام اگر ایک دست مبارک بھی لگا دیتے تو میرا حافظہ ٹھیک ہو جاتا ابو حریرہ کہہ رہے ہیں نہیں بھئی آقا علیہ السلام نے دو دست مبارک کی برکت دیئے ہیں ایک دست مبارک سے میرا حافظہ ٹھیک ہوا حافظہ ٹھیک ہوا ابو حریرہ کہہ رہے ہیں اور دوسرے دست مبارک سے مجھے علم مل گیا ایسا علم ملا اب یہ حدیث کے الفاظ سنیں گے ابو حریرہ کہتے ہیں حفیظ تمہیں رسول اللہ ویعائین آقا علیہ السلام نے مجھے دو دستیں مبارک کی برکت دی اما حدہما ایک دستیں مبارک فابسطہو میرا حفظہ پھیک ہو گیا وعمال آخر اور دوسرے دستیں مبارک سے لو بسطہو اگر میں تمہارے سامنے بیان کر دوں کتیہ حاضل بنوں تو میری گردن کار دیں ابو حریرہ سارا دن آقا علیہ السلام کے بارکہ میں دیدار کرتے تھے آقا علیہ السلام کا تو آقا علیہ السلام نے ان کو محروم نہیں رکھا پھر آقا علیہ السلام نے بہت نوازا ان کو حفظہ چاہیے تھا یوں مل گیا ابو حریرہ تجھے عالم بننا تھا یہ لیے بھی بن جا لیے تو آقا علیہ السلام کی آدائیں اب آجو آلہ حضرت میں بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی آلہ حضرت نے بارہ سال تیرہ سال کی عمر میں فتوہ دیا پہلا بارہ تیرہ سال آٹھ سال کی تو درس نظامی ہوتی ہے بھائی اگر آلہ حضرت نے درس نظامی بھی کی تو عمر کتنی ہوگی جب سٹارٹ کی ہوگی تین سال میں سٹارٹ کی ہوگی تین سال میں بچے کو کیا سمجھ چار سال پان سال چھ سال سات آٹ نو دس یارہ دس یارہ میں عالم بنے ہوں گے ایک دو سال مفتی کا کورس کی کیسے ممکن ہے کہ بارہ تیرہ سال کے اندر ایک بندہ عالم بن جائے ارے بن سکتا ہے وہ اس لیے بن سکتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے اگر خاص کرم ہو جائے تو صرف ایک دست مبارک کی برکت ہی مل جائے انسان عالم بن جائے ابو حریرہ عالم بنے بس آقا علیہ السلام نے دست مبارک لگا دیا ایک سے حافظہ ٹھیک ہوا ایک سے عالم بن گئے ایک سے حافظہ ایک سے عالم اب وہ جو حدیث میں نے ابن عباس والی آپ کو سنائی اس میں ایک حصہ چھوڑ دیا رہا ہے کہ ابن عباس نے ساری راہ آقا علیہ السلام کا لے گئے مشق سے وضو کیا نماز پڑی بخاری کے الفاظ ہیں ابن عباس کہتے ہیں میں بھی گیا اور میں نے بھی مشق سے وضو کر کے آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑی حدیث کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران مجھے تھوڑا آگے کر دیا میں پھر پیچھے ہو گیا پھر آگے کر دیا میں پھر پیچھے ہو گیا بعد نماز آقا علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس ہم آپ کو آگے کر رہے تھے آپ پیچھے کیوں ہو رہے تھے ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اللہ کی عبادت کروں آپ سے آگے بڑھ کر میرے عدب نے گوارانہ کیا تو آپ کے عدب کی خاطر میں پیچھے ہو گیا ابن عباس کہتے ہیں میں ابھی نابالغ بچہ تھا بالغ نہیں تھا نابالغ بچہ تھا بخاری کے الفاظ ہیں فَزَمَّنِي رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ السلام آقا علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگا دیا قَالَلَهُمَّ فَقِّحُ فِي الدِّين اللہ اسے عالم بنا دے اللہ اسے عالم بنا دے ابن عباس کہتے ہیں بن گیا میں آ دے وہ اتنی دیر لگی تھی درستان آٹھ سال کی درستان نامی تھوڑی نہ کی تھی صاحبہ نے آٹھ سال کی درستان نامی ہم کرتے ہیں ہم تہلے سال میں دارابہ 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 دارابو پورے سال میں وہ جبتے ہیں صرف و ناف کی گردانے ہیں یہ ہمارا طریقہ ہے آقا علیہ السلام کے بارگاہ سے جب کرم ہوتا ہے تو کسی کو سینے سے لگاتے ہیں آقا علیہ السلام وہ عالم بنتا ہے کسی کو آقا کریم علیہ السلام ابو حریرہ کو اپنے دست مبارک کی برکت دیتے ہیں تو وہ عالم بنتا ہے اب دیکھو آلہ حضرت تیرہ سال میں مفتی بن گئے ارے کیسے بن گئے اس بارگاہ سے فیض آ گیا بن گئے باتے چھوڑ دو راز کی باتیں ہوتی ہیں کیسے بن گئے نہیں سمجھ میں آئی کی چھوڑ دو بن گئے پہلا کرم آلہ حضرت پہ یہ تھا بہت کم عمری میں اس وقت علم اور مفتی بن گئے جس وقت ہمارے یہاں پہلے سال میں ایڈمیشن نہیں ہوتا ہمارے یہاں پہلے سال میں ایڈمیشن کے لیے کچھ سمجھدار ہوگا کوئی پڑے گا نا دارابہ دارابہ اسو سمجھ کے آئے یہ لیکن اس وقت تیرہ سال کی عمر میں باقاعدہ فتوے کا آغاز کر دیا تھا آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آقا علیہ السلام کی بارکہ سے پہلا فیض آلہ حضرت کو یہ تھا اور دوسرا آلہ حضرت کو سمجھنے کے لیے میں نے جتنی حدیثیں آپ کو صحابہ اکرام علی مردمان کی سنائیں ہیں وہ یہ ذہن میں رکھ لیے گا آلہ حضرت اب سمجھ میں آئیں گے آپ کو میں نے جتنی حدیثیں آپ کو سنائیں سب سے پہلی آئیشہ صدیقہ کے دیدار کی حدیث سنائیں آقا علیہ السلام کا دیدار کر رہی ہے آئیشہ صدیقہ سامنے باپ آگئے باپ سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کو ترجی دی ابو بکر نے بھی بیٹی سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کو ترجی دی اونٹھی نے بھی عدد کیا صحابہ نے عدد کیا صحابہ نے دیدار کیا یہ طریقے صحابہ اکرام کے تھے یا نہیں تھے بھائی طریقے صحابہ کے تھے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس امت میں فرقے بنیں گے ارے حق پر وہ ہوگا جو مانا علیہ و اصحابی جس پر میں میرے صحابہ ہوں گے صحابہ کس طریقے پر تھے صحابہ بخاری کے حدیث کہتی ہے نماز پڑھتے ہوئے دیدار حضور علیہ السلام کے طریقے پر تھے بخاری نے کہا ازواج متحرہ تواف کرتے ہوئے دیدار حضور علیہ السلام میں مغن رہتے تھے اٹھنی پر بیٹھے ہیں تو آقا علیہ السلام کی نیند میں خلل نہیں آنے دیتے تھے مسجد کے اندر صحابہ کھیلتے ہیں آئیشہ صدیقہ بیدار حضور علیہ السلام میں مغن رہتے ہیں صحابہ کا طریقہ یہ تھا آلہ حضرت کے دور میں جب فیض آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے تھا اور فتن دور تھا کئی لوگ اُبر گئے جنہوں نے آقا علیہ السلام یہ جو صحابہ اکرام کا طریقہ تھا اس سے ہٹ کر ستوے دینا شموع کر دی اور آلہ حضرت نے ہر دفعہ یہی سمجھایا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طریقے پر آقا علیہ السلام اور ان کے صحاب ہوں گے وہ جنتی راستہ اس کو نہ چھوڑو ایک طرف اچھنے آلہ فرقے نے کہا کہ نماز میں نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے تو فلان 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 نماز میں نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے تو فلان 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 آلہ حضرت نے کلم اٹھا لیا کہا کہ سامنے میرا باپ بھی ہوتا تو عائشہ صدیقہ نے مجھے یہ درس دیا ہے آقا علیہ السلام کی بات آئے تو سامنے باپ بھی ہو تو وہ ابو بکر بن جاتا ہے ابو نہیں رہتا ابو بکر بن جاتا ہے تو آلہ حضرت نے پھر آقا علیہ السلام تو اس پان کی شان اقدس میں کلم جہاد کو بلند کیا آقا علیہ السلام کی بات آ گئی تھی بس ختم اور آلہ حضرت نے مکمل تحقیق اور رسائل لکھے ہیں کہ تم خیال کی بات کرتے ہو صحابہ تو دیدار کرتے تھے خیال دور وہ دیدار کہاں اور خیال کہاں فتنہ تھا آلہ حضرت کے دور کے اندر لیکن سب کو ماں آنا علی وآصہابی جس طریقے پر صحابہ تھے اس طریقے پر آنے کی کوئی سب کو آلہ حضرت دے دے ہدایت دیدار آو آلہ حضرت کے دور میں فتنے شروع ہو گئے ہیں ایک شخص نے اٹھ کے فتوہ دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس سے اگر کوئی بولے شفاہ مل جائے گی تو یہ کفر و شرک ہے صرف اللہ کی بارگاہ سے شفاہ ملے حقیقت ہے صرف اللہ کی بارگاہ سے شفاہ ملتی اس میں کوئی انکار نہیں اس میں کوئی انکار نہیں لیکن اللہ حرب العزت لنبی علیہ السلام کو برکتوں سے نواز ہے جو آقے کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ملتا ہے وہ بھی تو اللہ کی بارگاہ سے ہی ملنا ہے کوئی الگ تو نہیں ملنا ہے تو ایک فتنہ آلہ حضرت کے دور میں یہ اٹھ گیا کہ آقے علیہ السلام کو دعفی البلاہ کسی نے کہہ دیا تو کافر ہو جائے گا مشرق ہو جائے گا کافر ہو جائے گا مشرق ہو جائے گا اعلیٰ حضرت نے پھر قلم جہاد بلند کیا کہا مانا علی و صحابی ارے صحابہ کے طریقے کو نہ چھوڑو آقا علیہ السلام کی امتیوں صحابہ کے طریقے کو مت چھوڑنا باقی کتبِ حدیث دور صرف بخاری کی حدیث سے دلیل اعلیٰ حضرت نے جتنے دلائل دیئے میں بتا رہا ہوں آپ ابھی ایک حدیث ہم نے سنی آقا علیہ السلام کے جس میں اقدس کی برکتیں یہ ابو حریرہ کو ایک دست مبارک سے حافظہ دیں اللہ نے اللہ کی طرف سے ہی طاقت تھی نا ابھی علیہ السلام کو جو برکتیں تھی اس میں کوئی انکار نہیں لیکن تھی تو آقا علیہ السلام کی جس میں مبارک میں اور ایک دست مبارک سے علم دے دیں بخاری کی حدیث ہے کسی کو سینے سے لگا کے عالم بنا دیں بخاری کی حدیث ہے کتاب المغازی کی ایک صحابی کہتے ہیں میری پنڈلی ٹوٹ گئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا آقا علیہ السلام نے دست مبارک کی برکتوں سے اس کو جوڑ دیا حدیث کا مفہوم ہے یہ بھی بخاری کی حدیث ہے صحابی کہتے ہیں اس کے بعد زندگی میں مجھے یہ نہیں پتا تھا یہ ٹوٹی تھی ہے یہ ٹوٹی جی دعفی البلا آقا علیہ السلام کی جس میں مبارک میں برکت رکھی اللہ کس طرح انکار کر سکتے ہیں اس کا پھر بخاری کی حدیث سنیے گا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ دست مبارک ان کے سر پر رکھا اور آقا علیہ السلام نے فرما اللہ اسے برکت دے دیں حضرت حنزلہ کہتے ہیں سو سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی بالی سفیب نہیں ہوا میرا آقا علیہ السلام کے جس میں مبارک کی برکت تھی لوگ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے پوائنٹ اٹھایا تھا غور کیجئے گا لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے جس میں اقدس سے برکتیں نہیں مل سکتی اور آقا علیہ السلام نے فرما ما آنا علیہ وآسحابی صحابہ کی طریقے پر رہیے گا تو آل عزت بیان کرتے ہیں ارے بدبختو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جس میں اقدس سے جو برکتیں کسی کو ملتی ہیں وہ رکتی نہیں اس سے بھی آگے ملنا شروع ہو جاتی ہے آقا علیہ السلام کے جس میں اقدس کو بہت عالی مقام ہے وہاں سے جس قوم مل جائے وہ آگے بانٹا پھرتا ہے بخاری کی حدیث سنیے گا حضر ہنزلہ کہتے ہیں سو سال ہو گئے میرا بال کوئی کالا نہ ہوا پھر بخاری کی حدیث تاریخ میں امام بخاری روایت کرتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں حضر ہنزلہ کہتے ہیں کبھی بھی زندگی میں میرے پاس کوئی جانور بیمار آ گیا یا کوئی انسان بیمار آ گیا اس کو کوئی بھی بیماری ہو ایون کے اس کو گتلیاں نکل جائیں کہا میرے پاس آتا میں اپنا یہ ہاتھ اسی سر پہ رکھ کر جہاں آقا علیہ السلام نے دست مبارک رکھا کہا وہاں رکھ کر اس کو لگا دیتا وہ بھی شفایہ بولیا ایک ہے آقا علیہ السلام کا کسی کو برکت دینا اس کا انکار کر دیا ارے آقا علیہ السلام جس کو برکت دے وہ آگے بانٹا پھرتا ہے وہ آگے بانٹا پھرتا ہے بخاری کے ایک اور حدیث سنیے گا یہ بھی کتاب الجہاد کی حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ازواج متحارات بیان کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اب بیمار لوگ تو آقا علیہ السلام کے پاس ہی ہے اس کو کون ڈاکٹر کی سب کے کاروبار ٹھپ ہو گئے سب کاروبار ٹھپ ہو گئے تھے کوئی نہیں لوٹتا تھا کوئی نہیں کہتا تھا فلا بلڈ ٹیسٹ کراؤ جو بیمار ہوتا تھا آجاتا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کہا کہ آقا علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے صحابہ اکرام کو تو عادت پڑ گئی تھی نا دست مبارک کی برکتیں لینے سے کہا کہ لوگ اب بھی میرے پاس آج آیا کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی ازواج بیان کرتے ہیں بخاری کی حدیث کتاب اللباس کتاب الجہاد لیکن عائشہ صدیقہ اور دوسری ازواج متحرات کہتے ہیں ہم پریشان نہیں ہوتے تھے بھائی جس بیمار نے آنا ہے آجاؤ کہا کہ ہم آقا علیہ السلام کا کرتہ لے کر آتے ہیں اس کو پانی میں ڈبو کے پانی پلا دیتے ہیں شفایہ بھائی بخاری کی حدیث ہے دوسری کتب کی نہیں بیان کر رہے آپ کو حدیث ہے تم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی برکتوں کا انکار کر دیا خدا کا خوف کرو ارے آقا علیہ السلام نے جس کو برکت دے دی وہ آگے لٹاتا پھرتا ہے تم برائے راست آقا علیہ السلام کی برکتوں کو انکار کر دیا تم ایک اور حدیث کتاب اللباس کی ہے ایک شعبی بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو گھر والوں نے مجھے بھیجا ہمارے ہاں کوئی بیمار ہوگا ہمارے گھر والے ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بیمار ہو گیا کہا میرے گھر والوں نے مجھے بھیجا الہ امی سلمہ آقا علیہ السلام کی زوجہ ہماری ماں کے پاس بھیجا کہا ان کے پاس چلے جاؤں بخاری کے حدیث ہے کہہ رہے ہیں امی سلمہ نے بکادہ ہم بیمار ایک برطن نکالا جس میں پانی تھا کہہ رہے فیہ شعر من شعر نبی صلی اللہ علیہ السلام آقا علیہ السلام کا موئی مبارک تھا اس برطن کے اندر اس کا پانی آقا علیہ السلام کے موئی مبارک کا پانی لگایا اور آگے صحابی خود کہہ رہے ہیں یہ بھی بخاری کے حدیث ہے کتاب اللباس کی صحابی کہہ رہے ہیں اِدَا اَصَابَ الْإِنسَان کوئی بھی انسان ہو جب اس کو عینن ارے نظر بھی لگ جاتی اوشیون یا کوئی بیماری لگ جاتی تو آقا علیہ السلام کی زوجہ کے پاس بیچ دیتے وہ پانی دے دیتی بس جاؤ اور رام آگیا ایک آقا علیہ السلام نے برکتیں لٹائیں اس کا انکار کر دیا ارے آقا علیہ السلام نے جس کو برکت دے دی وہ آگے لٹاتا پھرتا ہے تو آلہ حضرت نے سارے دلائل دے کر اس فطرے کو ختم کیا ارے جس طریقے پر صحابہ تھے انوار کا عالم جس دور میں جیسا تھا اس کو کیوں ختم کرتے ہیں صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے آقا علیہ السلام کی بارکا سے برکتیں لینے کا یہ طریقہ رہا ہے پھر آلہ حضرت کے دور کے اندر جتنے بھی اعترازات تھے یاد رکھیے گا افسوس کی بات یہ تھی آلہ حضرت کے دور میں وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے عدب اور نبی علیہ السلام کی ذات سے مطالق تھے ایک فتنہ اٹھا آلہ حضرت کے دور میں جس نے نبی علیہ السلام کے علم پر اعتراض کیا تھا مدبختوں نے اللہ حضرت نے خوب دلائل دیا آقا علیہ السلام کے علم کے حوالے سے اللہ نے بے شمار علم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہرحالی یہ ایک بہت لمبا ٹوپک ہے ایک بدبخت اٹھ گئے انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے اجسام مبارک کے نعوذ باللہ منزال ان کی بیعد بھی کہی یہ جس طرح عام مسلمانوں جب دفن ہوتے ہیں ان کے جسم مٹی کھا جاتی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کا بھی یہی حال ہے نعوذ باللہ غلط ہے آلہ حضرت نے دلائل دیئے متواتر درجے کی حدیثوں سے ثابت کیا بخاری کی حدیث ہے مسلم کے حدیث ہے آقا علیہ السلام فرماتے اَلَنْبِيَاءُ حَيُّنْ فِي قُبُرِمْ حدیثوں کا محکم انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قبور میں صحیح سلامت تشریف فرمائے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اللہ نے حرام کر دیا زمین پر وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو خراب کریں تو کئی حدیثیں آقا علیہ السلام کی نورانیت پر اعتراض کرنے والے آگئے آقا علیہ السلام کا سایہ مبارک نہ تھا سمجھانتے ہیں کئی حدیثیں اب میں یہ حدیثیں بیان کروں گا ٹائم بہت ہو جائے کئی حدیثیں آقا علیہ السلام کا سایہ مبارک نہ تھا تو حال عزت کے دور میں نبی علیہ السلام سے بظاہر کلیمہ پڑھنے والے لوگ ایسے تھے جنہوں نے بقاعدہ فتوے اور رسائل لکھ دی آج بھی بڑھتے ہیں رسائل کہ آقا علیہ السلام کا سایہ تھا حد ہو گئی حد ہو گئی آقا علیہ السلام سے نسبت رکھ کر کسی باتیں کرتے ہیں آپ کو بخاری کے ایک حدیث کا مفہوم سناتا صاحبی کہتے ہیں آقا علیہ السلام کا سایہ مبارک نہ تھا کہتے ہیں اس لیے نہیں تھا کہ کئی ہمارے پاؤں آقا علیہ السلام کے سایہ مبارک پر نہ لگ جائے کئی حدیث ہیں لیکن جب دل میں آقا علیہ السلام کی محبت اور عدب جو ہماری ماں نے ہمیں سکھایا ہے وہ نہ ہو تو انسان پر ایسی گمراہ ہوگا آقا علیہ السلام اللہ حضرت کے دور میں آقا علیہ السلام کی ختم نبوت سے متعلق اترازات جتنے بھی فتنے تھے اب ان سب فتنوں کو غور کرو اللہ کی ذات سے متعلق نہیں تھے فتنے وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے متعلق فتنے تھے آقا علیہ السلام کا نام لے کر کبھی لوگوں کے ذہنوں میں عدب حضور علیہ السلام کو کم کرنے کی کوشش کی گئی کبھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے برکتیں ملنے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ترہ 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 سے اور آلہ حضرت نے ایک کام کیا بس آلہ حضرت نے کہا مانا علی وآصہابی نبی علیہ السلام نے فرمایا حق راہ وہ ہے جس پر میں میرے اصحاب ہوں حدیثیں ہیں آپ کو میں نے بیام کی یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے آقا علیہ السلام کا عدب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے برکتیں لینا یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے اسی طریقے پر آلہ حضرت کے تمام اراث سائل ہیں جو لوگوں پر لے کر آتے ہیں اس جانب کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے طریقے پر صحابہ کس طریقے سے بہرحال آلہ حضرت ٹوپک کوئی ایک چھوٹا ٹوپک نہیں ہے آلہ حضرت کو بیدت کے حوالے سے دیکھیں جو آلہ حضرت کے دور میں بیدت ہے تھی ایک لمبا ٹوپک ہے علم کے حوالے سے ایک الہ گفتگو بن جائے گی آلہ حضرت کی عشق کے حوالے سے ایک الہ گفتگو بن جائے گی آلہ حضرت کی تو کئی جہتیں آلہ حضرت کی نہ ایک بیان میں ختم ہو سکتی ہیں نہ میرے خیال دو بیانوں میں ختم ہو سکتی ہیں آلہ حضرت بڑی شام لگتے ہیں اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دیں ایک چیز آپ کو بیان کر دیتا ہوں مزید آقا کریم علیہ السلام کے عدب کی باتیں ہوئیں اور صحابہ اکرام علی مردوان کا نبی علیہ السلام کے بارگاہ سے فیض لینے کی باتیں ہوئیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے صحابہ کا فیض لینے کی باتیں ہوئیں سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ فیض کیا اس دور کے لیے تھا ختم ہو گیا اب یہ ایک سوال ہے کیا یہ فیض آقا کریم علیہ السلام کا اس دور کے لیے تھا ختم ہو گیا یہ آپ کا ایمان اس پر گواہی دے گا کہ نبی پیر صلی اللہ علیہ السلام کی رحمتیں نبی علیہ السلام کی برکتیں آقا علیہ السلام کی نورانیت آقا علیہ السلام کی چمک اللہ نے فرمایا سراجم منیرہ سب کو چمکانے والے نبی اللہ نے فرمایا رحمت اللہ العالمین سارے عالم کے لیے رحمت ہے آپ کا دل گواہی دے گا کیا یہ صرف اس دور کے لیے تھی یہ آقا علیہ السلام جب تک کے لیے نبی ہے تب تک کی یہ تھی ہر دور کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی محبت آقا علیہ السلام کی ساتھ تعلق آقا علیہ السلام کی برکتیں سب کے لیے رہیں ہمیشہ کے لیے رہیں اس لیے میں اب چند حدیثیں آپ کو بیان کروں جو آقا علیہ السلام کی وفات مبارک کے بعد صحابہ نبی علیہ السلام سے جو برکتیں لیتے ہیں صرف دورے آقا علیہ السلام کی حیات میں نہیں آقا علیہ السلام کے بعد از انتقال بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے برکتیں لیئے ہیں حضرت انس بخاری کے حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں جب میں مر جاؤں تو آقا علیہ السلام کا یہ موئے مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دے رہا ہے حضرت جابر بیان کرتے ہیں جب میں مر جاؤں تو آقا علیہ السلام کا ایک کرتہ ہے مبارک کے مجھے پہنا کے کفن پہنا کے مجھے دفن کر دینا کئی ساتھ تو آقا علیہ السلام کی برکتوں کو کبھی بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے نبی علیہ السلام کی زندگی تک محدود نہیں رکھا بخاری کے ایک اور حدیث سنیے گا آقا علیہ السلام کی زمانہ مبارک کے بعد ابو بکر کا زمانہ گزر گیا عمر فاروق جب امیر المومنین بنے تھے بخاری کے حدیث کتاب الحج کی حدیث ہے مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویٹھے ہیں دو شخص آئے اور دو شخصوں نے آپس میں گفتگو کی گفتگو کرتے ہوئے ان کی آواز تھوڑی سی ان پر اونچی ہو گئی تو اچانک ایک شخص کو یہ کتاب الحج بخاری کے حدیث ہے یہ دی عمر فاروق ایک پتھر آکے لگا ان کو انہوں نے مڑ کے دیکھا یہ پتھر کس نے مارا ہے تو دیکھا عمر فاروق نے مارا تھا اور ان کو بلایا ادھر آؤ آواز نہیں دی تھی یہ نہیں کہتا ہوئے ادھر آؤ اگر اس طرح بولا جاتا تو یہ بھی تو اونچی آواز ہو جاتی تو عمر فاروق نے آواز نہیں دی کوئی چیز اٹھا کے ماری اشارہ کیا ادھر آؤ اور ادھر قریب آئے آقا علیہ السلام کے مزار مبارک قریب ہیں مسجد نبوی کی بات ہے اور عمر فاروق کے الفاظ بخاری کے ہیں عمر فاروق نے دونوں کو بلا کے کہا ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آکے اونچی آواز کرتا ہے خبردار آئندہ اس مسجد کے اندر آکے اونچی آواز کی کہ بارگاہ حضور علیہ السلام اس کا عدب رکھنا ہے تو خود بھی مسجد میں بلند آواز نہ کہ ان کو بلایا اپنے پاس اس بارگاہ کا عدب جیسے آقا علیہ السلام کی حیات میں تھا ویسی باد از انتقال بھی وہ عدب کبھی نہیں گیا صحابہ اکرام علی مردوان کے دور کسی کا بھی دور دیکھو وہ عدب کبھی نہیں گیا تو آقا کریم علیہ السلام کی برکتیں ہمیشہ کے لئے لینے والا دامن چاہیے لینے والی رزبت چاہیے لینے والی محبت چاہیے آقا کریم علیہ السلام کی بار خدا کی قسم ملتا ہے خدا کی قسم ملتا ہے ایک نسبت ایک دل آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف لگا ہے لگا ہے لگا ہے جب یہ دل کسی کے ساتھ جڑ جائے گا پھر ایک وہ فیض تا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آپ کو ایک میں کام کی چیز بیان کر دوں کہ ہمیں نورمالی فیض ملتا کیوں نہیں نورمالی فیض اس لیے نہیں ملتا کہ فیض آنا کہاں سے ہے بھائی ایک عالم دین ہے اس عالم دین نے آپ کو کچھ سکھایا یہ جو آپ نے سیکھا یہ ایک فیض ہے ایک برکت ہے اللہ کی طرف سے لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو برکت ہے یہ مجھ سے آپ کو ملی کچھ سے نہیں ملی اگر آپ یہ سوچیں گے یہ اس سے مجھے برکت ملی ہے یہ وہ کنیکشن ہے جو ہمارا توڑ دیتا ہے اب حدیث سنیے گا بخاری شریف کے حدیث ہے ایک تابعی بیان کرتے ہیں امام بخاری کتاب العلم میں بیان کرتے ہیں کہہ رہے ہیں لا يقبل الا قول النبی فیض علم کا صرف آقا کی بارگاہ سے آتا ہے صرف آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آتا ہے وہاں تو کسی سے بھی کچھ علم فیض برکت ملے کنیکشن یہ نہیں رکھیے گا کہ اس سے ملنا ہے کنیکشن لکھے گا ان سے وہیں سے آرہا ہے اپنی دل کو وہاں لگانا یا نہیں لگانا یہ تو وسیلیں ہیں جو آپ کو وہاں تک لے کے جانے والے ہماری لوگوں سے ہٹ جاتی ہے امام داریلی باپ ہمیں آپ کو کئی حدیثیں بیان کروں گا ہماری لوگوں وہاں سے ہٹ جاتی ہے آپ پیر صاحب کے پاس جائیں گے پیر صاحب کے پاس بیٹھیں گے پیر صاحب سے فیض ملے گا ہم کہیں گے در پیر صاحب سے بہت فیض ملنا ہے اینڈ مت کرنا ہے آپ پہ اینڈ نہیں کرنا پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے آپ کو جو فیض اور برکت ملے دل سے کنیکشن اس بارگاہ میں لے کے جانا یہ اس بارگاہ کا آ رہا ہے بخاری کی حدیث سنیے گا کتاب العلم میں امام بخاری حدیث بیان کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ ویوٹی صرف انما اس کا مطلب ہے صرف حصر ہے کلیم حصر کہلاتا ہے اس کا مطلب ہے صرف انا قاسم میری بارگاہ سے ملے گا واللہ ویوٹی اللہ مجھے دیتا ہے اور ہماری بارگاہ سے بٹتا ہے اس لئے صحابہ اکرام علیہ مردمان نمبر دو تابعین آقا علیہ السلام نے ان زمانوں کو سب سے بہتر زمانہ قرار دیا صحابہ اور تابعین کے زمانے کے اندر اگر کوئی تابعی صحابی کو ملتا دیکھو ہمارے سامنے ایک صحابی آ جائے اگر بھی الفرض تو ہم لوگ صحابہ کو دیکھ کے ان سے جو ملے گا ہم دیکھ کے کیا بولیں گے بہتر سبانہ اللہ صحابی سے خیض ملا ایسی ہیں نا لیکن تابعی دیکھیں گا میں بخاری کی تینچار حدیثیں آپ کو بیان کرتا ہوں تابعی جب بھی کسی صحابی کو ملے کسی صحابی کو مل کے تابعی نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ یہ کس طرح کر رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں جب بھی کوئی بخاری کی حدیث ہے جب بھی کوئی تابع صحابی کو ملے تابعی نے یہ سوال کیا ہے اے صحابی یہ تو بتا آقا علیہ السلام اس کام کو کیسے کرتے تھے کتاب الحج میں ابن عمر کہتے ہیں ان کو جو بھی تابعی ملتا جو بھی تابعی ملتا اور جب بھی سوال کرتا تابعی وہ یہ سوال کرتا ابن عمر یہ تو بتا آقا علیہ السلام نے اس کام کو کیسے کیا ہے یعنی صحابی سے کنیکشن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے جاتے تھے تابعی اور صحابہ کا بھی یہی کام تھا اور ہمارا چونکہ ہم جس سے بھی فیض ملنا ہوتے ہیں ہم ہا سٹاپ کر رہی آتے ہیں پیر صاحب سے فیض بہت اس فیض کو پیچھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک لے کے جائے اس بارگاہ میں دیان ہو آپ کا پھر ایک سلسلہ فیض کنٹا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اور وہ نباروں برکات نازل ہوتی ہیں انسان کبھی سوچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے آلہ حضرت کا ٹاپک اینڈ ہونے اللہ نہیں میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں اینڈ ہونے اللہ نہیں آلہ حضرت کی بڑی شان ہے ایک مجلس نہیں کئی مجلس ہے چاہیے اس کے لئے سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں کمیٹی مسجد کے جو بھی ہیں جو بھائی ہیں اگر آپ بلند کر لیں مسجد کے کمیٹی کے ممبران کوئی ہے یا بیٹھے ہوئے امام مسجد امام صاحب کون ہیں امام صاحب بھی نہیں ہیں موزن صاحب ہوں کوئی بھی نہیں ہے جو بھی ہوں سب کا شکریہ ہے بھائی نے کہا کہ انہوں نے اجازت دی ہے مسجد کے اندر پروگرام